موسیقی اسلام علیکم توفہ یا علی مدد میں ہوں اعتزاز نقی اور ہم آپ تک پہنچا رہے ہیں خبریں محلہ بنی حاشم سے سب سے پہلے آج کی ہیڈ لائنز ختمی مرتبت نبی آخر حبیب خدا حضرت محمد مصطفیٰ کو شہید کر دیا گیا ہواوں کا رخ تبدیل ہو گیا امت نے آنکھیں پھیر لی زمانہ دیکھ رہا ہے امت کے مظالم اور اب خبروں کی تفصیل ختمی مرتبت نبی آخر حبیب خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شہید کر دیا گیا ہے ہمارے نمائندے کے مطابق امکان ظاہر کیا جا رہا ہے کہ سردار انبیاء کو دوا میں زہر ملا کر شہید کر دیا گیا ہے آپ کی عمر 63 سال تھی جو ہی آپ کی شہادت کی خبر محلہ بنی حاشم سے مدینہ اور مکہ میں پہنچی تو کوہرام مچ گیا لوگ زاروں قطار روتے ہوئے گھروں سے باہر نکل پڑے نمائندے کے مطابق آپ کے بھائی علی المرتضی نے آپ کے غسل و کفن کا بندوبست کیا اور نماز جنازہ پڑھائی آپ کی نماز جنازہ میں چھے افراد نے شرکت کی بتایا جاتا ہے کہ صحابہ کرام کی بڑی تعداد جنازے کو چھوڑ کر سقیفہ بنی سعدہ روانہ ہو گئی جو مدینہ سے تین میل کے فاصلے پر واقع ہے جہاں حضور کے بعد خلیفہ کا چناؤ کرنے کے لیے مشابرت ہو رہی تھی اس اجلاس میں حضرت عمر کی نامزدگی پر فیصلہ کیا گیا کہ حضرت ابو بکر کو خلافت سوف دی جائے اور ان کی بیعت کر لی گئی تین دن سے لوگوں سے بیعت لینے کا عمل جاری ہے امکان ہے کہ خلیفہ اول مدینہ واپسی پر قبر رسول پر حاضر ہوں گے ہواوں کا رخ تبدیل ہو گیا امت نے آنکھیں پھیر لی ہمارے نمائندے کے مطابق مدینہ کے حالات تیزی سے تبدیل ہو رہے ہیں ہواوں نے اپنا رخ تبدیل کر لیا ہے لوگوں نے اپنی نظریں پھیر لی ہیں تفصیلات کے مطابق جو ہی رسول خدا کی شہادت ہوئی مدینہ میں سب کچھ تبدیل ہو گیا اختلافات بڑھتے جا رہے ہیں افرط تفری اور انتشار بڑھتا جا رہا ہے خلافت اختلافی ہو چکی ہے حقدار کو اس کا حق دینے میں رکابٹیں کھڑی کی جا رہی ہیں ایسے محسوس ہو رہا ہے کہ پوری امت کے اتحاد کی اکائی قائم نہیں رہ سکی مدینہ کی گلیوں میں شیعان علی اور خلیفہ اول کی بیعت کرنے والوں کے درمیان شدید کشیدگی پائی جا رہی ہے حضور اکرم کے مطمد صحابہ اکرام حضرت سلمان فارسی ابو ایوب انساری مقداد اور ابو ذر لوگوں کو ولایت علی کی دعوت دیتے نظر آئے ہیں موزن رسول بلال حبشی نے حالات سے مایوس ہو کر مدینہ چھوڑنے کا اعلان کر دیا ہے زمانہ دیکھ رہا ہے امت کے مظالم پاد از شہادت رسول بسجد نبوی کا ماحول بدلہ مولا علی کے گھر سے مسررت و شادبانی رخصت ہو گئی ہے رنج و علم اور حضن و ملال نے دیرے ڈالے ہیں بنت رسول خدا پر ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں حق تلفی اور تشدد سے بنت رسول مسلسل گریہ و ذاری پر مجبور ہیں زمانہ دیکھ رہا ہے اہل مدینہ کو بنت رسول کا گریہ بھی گوارہ نہیں بنت رسول کے گریہ کے لیے مولا علی جنت البقی میں بیت الحزن تعمیر کر رہے ہیں سلام کرنا تو درگنار مولا علی کے سلام کا جواب تک نہیں دیتے زمانہ دیکھ رہا ہے کہ جس بیٹی کے آنے پر رسول کھڑے ہو جایا کرتے تھے انہیں دربار میں گھنٹوں کھڑا رکھا جا رہا ہے جس گھر میں جبرائیل اور اسرائیل کو بلا اجازت آنے کی ہمت نہیں تھی امت اس گھر میں بغیر اجازت گز گئی اور اسے گرا دیا گیا اور اس کا دروازہ چلا دیا گیا جی ناظرین تو یہ تھا اب تک کا احوال آپ ایزٹ کر سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ www.tv110.com اور فالو کیجئے ہمارا فیس بک پیج اور سبسکرائب کیجئے ہمارا یوٹیوب چینل مزید خبروں کے ساتھ حاضر ہوں گے دیکھتے رہیے محلہ بنی حاشم سے اللہ نگے بان موسیقی 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 موسیقی